جی فرینڈز ونس اگن ملکم باکٹو مائی یوٹیوب چنل میں آپ اپنے اس یوٹیوب چنل میں خوش آمدیت کہتا ہوں جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ایمیڈے سانس کی لیکچر سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں ہم موسٹ ایمپورٹر موسٹ رپیٹڈ اور موسٹ رکایڈ ایم سیریز کو کور کر رہے تھے آج اس وڈیو لیکچر سیریز کا دس واہ لیکچر ہے ہم نے دو کور کر لیے آپ اگر جائیں تو میرے ایمیٹیوب چنل میں پیٹھا رہے ہیں ایم سیریز کے نام سے یہ پلائی لسٹ سرچ کر سکتے ہیں لیکچر کو شروع کرنے سے پلائی آپ سے ایک کو ریکویسٹ کریں پلیز 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 اگر آپ چنل کو نئے ہیں اور چنل پر سسکرائٹ نہیں کیا پلیز پلیز ایک سکر آپ کی چنل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے اس ویڈیو پہ ہنڈرڈ سر پکتے ہیں نہ کہ دس ہزار ہزار لاکھ صرف ہنڈرڈ اور اس ہنڈرڈ میں آپ کی ایک لائک چاہیے آپ یہ اپنی ایک لائک دینے آپ کی بڑی مہم بنے گئے چلیں ہم آج چلیں اینرڈی کی جیسے جب آپ کو بتائیں اینرڈی کیا ہے کوئی جسم جب کوئی کمان کرتا ہے تو اس طرح سے اسے اینرڈی بنے گئے یہ اگر پیٹ یہاں پہ لکھ سکتی ہے اگر میں یہ لیکچر یہاں پہ دے رہا ہوں اگر آپ میرا لیکچر سن رہے اگر یہ فون یہ لیکچر ریکارڈ کریں اینرڈی کوئی بھی جسم کو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اینرڈی پزیز بائی باری دیوٹرز پوزیشن یہ بہت امپورٹن بہت رپیٹڈ ہے کوئی بھی جسم اینرڈی پزیز بائی باری دیوٹرز پوزیشن کسی بھی جسم کو اپنی اینرڈی کی پوزیشن کی وجہ سا ہے تو اسے کلتے ہیں پوڈنشل کے اینرڈی اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بچے جب یہ کوئی بچہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ یہ سی ایک طرح سے سلائیڈ ہے تو یہاں یہ جو بچہ کڑا ہے یہاں سے جب یہ نیچے آئے گا تو اس کے پاس ایک انرڈی ہوگی ہے اپنی پوزیشن کے سام سے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جلدی نیچے آئے گا تو باس کا ہر جسے کوئی انرڈی پزیز بائی باری کسی بھی باری باری کو جو انرڈی اپنی پوزیشن کے بجے سام سے بھی ہے پوٹنشل انرڈی پوٹنشل انرڈی اگر میں آپ کو کوئی ہے میری پہنے اگر میں باہر سیڈیوں سے نیچے پھین سیڈیوں سے ایک طرح سے ہاتھ بکا دو تو یہ نیچے تری جائے گی تو یہ جو اس کے پاس انرڈی آئی پوٹنشل انرڈی پوٹنشل انرڈی پوٹنشل انرڈی کیا آئی انرڈی پزیز بائی باری دیوٹس پوزیشن کو کہتے ہیں پوٹنشل انرڈی یہ آپ کو بتانا چاہے ہیں ہوم کنزپشن انرڈی آپ جب اپنے گھر میں یہاں بھی جو بجلی ریکارڈ ہم یوز کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں بجلی ریکارڈ بجلی یوز کرتے ہیں تو اس کے ایک یونٹ میں میرے کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کلو وارڈ آر آپ کے ہیٹر میں گھر میں بجلی وگر آتی ہیں یا جو بل وگر آتا ہے تو اس میں دکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کلے کتنے کلو وارڈ آر یوز کیے تو جو گھر میں ہم بجلی وگر آر یوز کرتے ہیں اس کو میر کرنے کے لئے جو یونٹ ہے that is کلو وارڈ آر یہ ہماری ایک تیسٹ میں آیا بھی تھا کہ جو آپ گھر میں بجلی یوز کرتے ہیں اس کو میر کرنے کے لئے کون سا یونٹ ہے that is کلو وارڈ آر the first creature that was sent in space that was لائکا لائکا was a dog اور اس کو بجلی سوویٹ یونٹ جی ہا 1991 سے پہلے اس کی ڈس انٹیگریشن سے پہلے اس کے ٹوٹنے سے پہلے space میں جو creature سب سے پہلے بجلی there was a dog اور dog اس لئے بجلی انسان سے پہلے کیونکہ وہ دیکھنا جاتے تھے کہ space پہ کیونکہ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ ایک انسان کے ساتھ تو پہلے وہ جو ہے وہ انہوں نے جانور وغیرہ بہت جائے تو اس پہ ڈس انٹیگریشن تھا ویسے ہی جن کوئی vaccine وغیرہ بنتی ہے تو انسانوں سے پہلے کچھ جانوروں کو دی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی reaction تو ان جانوروں پہ ٹھیک ہے the first creature اور اگر ہم آپ پہلے سب سے پہلے انسان بھی space میں دیتے there was Yerli Gagarin Yerli Gagarin اور یہ بھی Soviet Union تھی اور اسی Soviet Union کی speed کو دیکھ امریکن ستر نے ناسا دیشنل space کنین کی administration جو نام اسے ناسا امریکن کی آرگلینیشن جو space میں کام پتے جیسے ہنڈیا کی اس روح انسانوں was admitted by F banding یہاں میں آپ کو یہ بتا چاہے کہ بیسے تو انسولین کو جو ہمارے جیسے پیٹی آرز لیکن جب آپ کے پیٹی آرز خراب ہو جاتے ہیں آپ کی غلط ڈائیٹ کی وجہ سے آپ کی غلط لائے کی ایکٹیوٹی کی وجہ سے تو آپ آرٹیفیشل انسولین اپلے پیٹویٹ دکھاتے ہیں انسولین انجیکشن لگتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو انجیکشن آتے ہیں تو جو دوا ہے وہ بنائیے انسولین بین ہے وہ بنائیے F banding اور جہاں مجھے آرہا ہے یہ انسولین بین بین تیریا بنا سے بگتی ہے ان سٹروم یہ ان سٹروم ہے یہ کس کا انسٹروم is unit of length جی ان انسٹروم is unit of length آپ کو پتہ آنا جی کہ انسٹروم کس کا انسٹروم تو that is length passion loses بین انباز تیار کے ایج کے سعادی یا کسی مسئلے کے ساتھ آپ چیزیں بھول نا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر کسی کی ایسی کنڈیشن ہے جس اس کی میموری لوس ہو رہی بھول رہے تو اس میڈیکل پرکیشن بھول کے لے ایمیس یا اگر بتا ہو جائے سمال اس ان فاسٹ اس پرانیر سکول مل جی سمال اس ان فاسٹ اس پرانیر اس مل کے لئے یہاں قانون جب ہم سائنس پر پڑھتے تو کی بیس ٹھیک بھوک پر مسلم پی کس مسلم سائنٹس کی بک ہے that is ایم سینا سائنٹیفک نیم آف ہیم سائنٹیفک نیم آف ہیم آف سینا اگر فروغ کی بات کریں that is رانہ ڈگری نا یہ سائنٹیفک نیم ہم اس لئے دیتے ہیں کیونکہ دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جا کسی کو ماں فروغ کہتے کوئی سیم ہم سنی میں سے ڈی در کہتے تو ساری دنیا میں ایک نام ہو تھا کہ پر پر میں آسان ہی ہو یہ سائنٹیفک نیم کا ایک طرح سے ایک سلسلہ شروعہ فروغ کر کہنا ہے رانہ ڈگری نام اور اس مول کو تیکس رو نام سائنٹیفک نیم رکھے تیکس رو نام ان میں ہم سائنٹیفک نیم مگرہ جان رکھے انسان کے کیا ہے ہممو سی اور فروغ کے کیا ہے رانہ ٹگری نگ جو سوسودہ صاحب ہوتا ہے اسے کہتے براس براس کا کیمپسٹر یہ بھی آپ میں باتا مجھے میکروسکوپ کو کس نے انٹیفٹ کیا گا لی ون ہوت میں لی ون ہوت کے نام جی آکھ لیں کہ میکروسکوپ کو لی ون ہوت نے اجاز کیا جا اب یہ اون لی پارٹ آف باڈی جی آپ کے جسم کا واحد پارٹ جو کہ ودا وٹ بلاڈ ہے جی اگر حصہ آئے جاتا بلڈ نہیں پلاسٹر آف ایرس کو کیا کہا جاتا ہے ہاتھ ٹوٹ جاتا تو ہر ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے ایک جگہ پہ رکھنے تاکہ وہ کافی عرصہ تک وہاں ہو وہی پہ ایک طرح سے دوبارہ جوئیت ہو جائے ہم پلاسٹر آف ایرس کیسے یوسفل کا یوٹلائیشن آف آئیرن جی آئیرن تو کیا آپ کی بلڈ پہ ہوتا ہے جو آپ سے مگر آگر آجاتا ہے تو ویٹامن سی اگر آپ لیتے ہیں آپ کے اندر جیسے ویٹامن سی جو ہے وہ لیمک اورجز میں موجود ہوتا ہے اگر آپ کے جیسے پہ موجود ہے مدد کرے گا ٹھیک ریڈن دیکھ سینٹی گر اور دوسرہ فاران آب آپ نے بتا رہا ہے جس پہ فاران آئیٹ کی ریڈن سیم ہوتی ہے اور سینٹی گر بھی تو مائنس 40 اگر آپ فاران آئیٹ سے بھی کریں گے تو اس کی ریڈن سینٹی گر بھی سیم ہوگی آئیٹ بھی تو مائنس 40 وہ ریڈن ہے جو سینٹی گر آئیٹ آئیٹ دونے پہ سیم ہوتی ہے میرے سار سیم ہوتا ہے اس کا بھی یہ ہی نام ہے صورتی کلورائیٹ آپ جو نمک کھاتے ہیں اسے صورتی کلورائیٹ ہی کہا جانتا ہے اس کا فرمول ہے NACL صورتی کلورائیٹ میزلز مام اولیو ایڈس میزلز اولیو ایڈس انسن کو جو بیماری فیلات ہے وائرس اور وائرس کی سٹیڈی کو کتا ہے وائرولاجی جب تب یہ جانتا آپ کے جسم سے باہر ہے یہ ایسا ہے جیسے وار جیسے سینڈ کا کوئی ذرہ جب یہ اندر جاتا ہے تب اپنی کوپی بناتا ہے تب یہ اپنی اس کو کتا ہے تو یہ وائرس ہے essential and made of bones ایک calcium دوسرہ ہے فاس پورس essential and made of bones bones جو ہماری ہڈیاں ہوگی ہیں ان کے صحیح بڑھنے میں ان کو سٹرونک رہنے میں concern بجائے calcium فاس پورس روم کیا ہے روم اس واشنگ سوڈا اس کو کیا 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 سوڈیم کاربون اور میرے اپنے پلاس سوڈیم سلفیڈ سی اس اس کا آپ رہے اے سوڈیم کاربون سی ہے ایسی تو واشنگ سوڈا کے لئے کیا ہے سوڈیم کاربون یا واشنگ سوڈا جو آپ یوز کرتے ہیں اس کو کیا ہمار تھائرائیڈ کی کچھ بیماری آگرہ کرتی ہے تھائرائیڈ آپ کے جسم کے بہت ساتھ وائٹ الفجت کو ریگل اگر آپ پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ وارسل پہ شیئر کریں فیس بک پہ شیئر کریں اور چینل کو اکتر سسکرین کریں میری اگر کریں پہ آگیڈمی کے نام سے لائک کھانا میں آپ چاہے کو مجھے کر سکتے یہ میرا نمبر ہے 0300 2255704 آپ اسے رابطہ کر سکتے یا آپ نام ٹیگل چکر آج فیٹ پھل نہ مجھے یا موڑ دن بلگل فیک اس سومت چیز میر 音 پی چیز و پی چیز کر چیز پی سو چیز